موسیقی 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 اس کا عورت ہوتا ہے جوشیلا مطلب جوش میں آ جانے والا اس کا پریوں鬼 کیا جاتا ہے جوشلی اینڈرسٹین مطلب جو جوش میں آ کر یعنی کی ایک دم اپنے آپ کو بھول ہی جاتا ہو یا بہت زیادہ اچسہ ہی تم بول سکتے ہیں اس کا عورت ہوگا ہے بلینٹ کا عورت ہوگا سیننیم کیا ہے اینتوسیاسٹک اس کا کیا ہے سیننیم ہے پریاغوچی شبد ہے یہ دونوں ہی شبد ایک ایک ایڈمک ہے اس لئے آپ کو دونوں ہی یاد رکھنے ہیں یہ جو اس کا پریاب اچھی شبد ہے یہ تو آج کل بہت زیادہ کنورسیشن میں بھی یوچ کیا زیادہ ہے اوکے آج کے سیشن کا دوسرا شبد دیکھیں گے ایکسٹسی ایکسٹسی کیا ہوتا ہے پرمانند یا اتصا بہت زیادہ خوشی کے لیے یا خوشی کے لیے آنند کے لیے اس ورڈ کا یوز کیا جاتا ہے یہ ایک 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 ایڈمک ورڈ ہے کومن کنورسیشن میں اس کا یوز نہیں کیا جاتا ہے اس کا پریاب کیا جاتا ہے ایکسٹسیز یہ اس کا پلیورل فارم ہے اس کا سیننیمز کیا ہے جوئے ہیں اور ہیپنیس ہیں یہ دونوں شبد ہمیں معلوم ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا جو پریاباچی شبد وہ کیا ہے ایکسٹسی ہے اوکے تو دوسرا شبد آئے ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا آج کے سیشن کا تیسرا ورڈ دیکھیں گے ایفیشنٹ ایفیشنٹ اس کا پرنانسیشن ہے ہم ہندی واشی سے ایفیشنٹ بولتے ہیں لیکن جب اسے چیک کیا گیا تو اس کا پرنانسیشن یعنی صحیح پرنانسیشن ایفیشنٹ نکلا ہے تو ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے آپ پر رکھ دیا ہے تاکہ آپ بھی کانفیڈنٹلی کہہ سکے اس کا عرض کیا ہوتا ہے کشل ایز این ایڈجیکٹیو اس کا پریاب کیا جاتا ہے ایبل ٹو اکامپلیش فنکشننگ ایفیکٹیولی آپ جانتے ہیں یہ مطلب ایکٹیو ہم بول سکتے ہیں ایکٹیو یا کسی کے قابل یوگی یوگی جو ورڈ ہوگا وہ آئی تنگ زیادہ سیوٹیبل ہوگا کس کے لئے ایفیشنٹ مطلب لائق ہونا کسی کام کے لائق ہونا کہ وہ اسے کر سکتا ہو تو آپ دیکھئے سیننیم سے آئیسنگ آپ کو سمجھ میں آگے جائے گا اس کا عرض کیپیبل ہم کیسے بولتے ہیں جو لائق ہو اس کے کسی کام کو کرنے کے قابل ہو اس کو ہم کیپیبل بولتے ہیں کامپٹنٹ بھی اسی عرض میں آتا ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا تیسرا ورڈ ایفیشنٹ اوکی اس کا عرض ہوتا ہے کشل اس کا پریوک کیا جاتا ہے آج کے سیشن کا چوتھا شبد دیکھیں گے الاسٹک ہم ہندی باشی سے الاسٹک بولیں گے لیکن اس کا پرنیل سیشن صحیح کیا ہے الاسٹک لوچدار مطلب لچیلا ہم دوسرے شبدوں میں اسے کیا بول سکتے ہیں لچیلا فلیکسیبل اس کا کیا ہے سننیم ہے یہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا اور لچیلا بھی کامن ورڈ ہے اس کا پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جب کسی چیز کو یعنی کہ اس کی ریال فارم سے بدلتے ہیں اور پھر جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں وہ اپنی ریال فارم میں آ جاتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے الاسٹک ہوتا ہے مطلب وہ لوچدار اسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ گھما دے اس کو موڑ دے کیسے بھی کر دیں لمبی کر دیں یا پھر دبا دیں اور جیسے ہی آپ وہ اوپر سے جو پریشر وہ اٹائیں گے وہ اپنی ریال فارم میں واپس ریال شیح میں واپس آ جاتا ہے اسے ہی ہم فلیکسیبل بھی بولتے ہیں اور اسے ہی اصل میں الاسٹک بھی کہا جاتا ہے یہ شبد آپ کو یاد رکھنا اس کا الاسٹک plural ناؤن ہے اور یہ باقی کیا ہے فلیکسیبل کیا ہے پریائیواشی شبد سیننیم ورڈ ہے آج کے سیشن کا اگلا ورڈ دیکھیں گے ایم الیوسیو الیوسیو اس کا پرنانسیشن ہے صحیح مایعوی ایز این ایڈجیکٹیو اس کا پریوک کیا جاتا ہے اسکل فول ایڈ ایلیو جنگ کیپچر اوکے سیننیم کیا ہوگا انٹینجیبل بیفلنگ آپ مایعوی شبد یہ ہے کہ ہندی کا شبد اس کے لئے آپ دوسرا ورڈ جو یوز کر سکتے ہیں وہ ہے چالاک اوکے چالاک ورڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ارد کو سمجھنے کے لیے مطلب جو ہاتھ نہ آسکے جو بہت چالاکی سے نکل جائے جو باتوں کو گھمانا جانتا اور ٹال مٹول کرنا جانتا وہ اصل میں کیا ہے ایلیو سیو کا مننگ وہاں پر یوز کیا جاتا ہے اسکل فول ایڈ ایلیو جنگ کیپچر سیننیم انٹینجیبل مطلب یعنی انٹینجیبل بیفلنگ دونوں کا آردھی ایسا ہوتا ہے مطلب جو ہاتھ نہ آسکے یا پھر جو مطلب چکمہ دے سکے اس کے لیے اس ورڈ کا یوز کیا جاتا ہے چالاک ورڈ آپ زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کومن ورڈ میں سے ہے آج کے سیشن کا نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں کیا ہے ایمینس پیٹ ایمینس پیٹ اس کا پنننسیشن ہے سوتنتر کرنا یا بندھن مکت کرنا اوکے کسی بندھن میں جو بندھا ہوا تھا اس سے اس کو آزاد کر دینا اس کے لیے ایمینس پیٹ ورڈ کا یوز کیا جاتا ہے اب اس کا پریوک کیسے کیسے ہوتا ہے as a noun اور as a verb دونوں طرح سے اس کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے free from slavery اور servitude یعنی کی گلامی سے آزاد کرنا اس کے لیے بھی آپ ایمینس پیٹ ورڈ کا یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کسی کو گلامی سے آزاد کرتے ہیں کسی کو اپنے بندھن سے نکالتے ہیں اس کو آزاد کر دیتے ہیں تو وہاں پر as a verb آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ایمینس پیٹ ورپ پاسٹ انس اور یہ ایمینس پیٹ یہ ورپ پرزن پارٹسپل ہے ایمینس پیٹ کیا ہے اس کا جو سنننیم ہے وہ کومن ورڈ ہے وہ آپ کو یاد بھی ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ رکھنا چاہیے ہم جو بولتے ہیں اسی کی جو ورپ ہے وہ ہے مطلب کسی کو آزاد کرنا یا پھر سوتنت کرنا یا کسی بندن سے مخت کرنا اگلا شبد دیکھتے ہم ایمفیس دونوں ہم اس کے پرنانسیشن بولتے ہیں ریال پرنانسیشن کیا ہے ایمفیس ہم انڈین یعنی ہمارا جو پرنانسیشن ہے وہ الگ ہے لیکن آج کل انڈین کا جو پرنانسیشن ہے وہ بھی ڈکشنریز میں ایڈ کیا جاتا ہے کیونکہ انڈیا کی اپنی ایک انگلیش یعنی پرنانسیشن کیا ہے ایمفیس دیا ہوا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے آپ لکھا ہے زور دینا کسی بات پر آپ تاقید کرتے ہیں کسی بات کے اوپر آپ زور دیتے ہیں تو آپ ایمفیس ورڈ کا یوز کرتے مطلب کوئی سٹریس کسی بات کے اوپر زور دینا سنگل آؤٹ کسی یعنی بہت ساری میں سے کسی ایک کو سنگل آؤٹ کرنا تاکہ اس کی اہمیت یعنی نظر آسکے اس کے لئے ہم زور دیننے کے لئے ہم ایمفیس ورڈ کا پریوں کرتے ہیں ایمفیس ور پاس تین سے ایمفیس ور پرزن پارٹس پر اور اور ایمفیس ور پرزن تین سے اس کا پریائیو آچی شبد دیکھئے اسٹریس کومن ہے لیکن ایکیڈم ورڈ ہے سگنی فیکنس یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے اسٹریس کومن ورڈ ہے لیکن سگنی کومن ورڈ نہیں ہے یہ ایک 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 ورڈ ہے اگلا شبد دیکھئے انگل انگل دونوں پرنان سیشن اس کے ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا اگل جانا مطلب آپ جانتے ہیں نگل جانا ہم کسے بولتے ہیں تو اس اگل اس کا یوز کیا جاتا ہے یعنی پوری طریقے سے کسی چیز کو یعنی اتار لینا اس کے لئے ہم انگل یا انگل ورڈ کا پریوگ کر سکتے ہیں انگل ورپ پاسٹین سے اس کی اور انگل پرزین پارٹسپل انگل جسے ہم ورپ کی فیفت فارم بولتے یہ وہ ہیں سننیم دیکھیں آپ انویل اور ان ان ڈیٹ یہ دونوں کیا ہیں اس کے پریوی شبد ہیں اگلا ورڈ دیکھتے ہم انگم انگم اس کا ریال پرنانس ہے ہمارے حساب سے انگم ہونا چاہیے لیکن اس کا جب ڈکشنری میں پرنانس چیک کیا گیا تو انگم ہے اس کا ارت ہوتا ہے پہلی پہلی کے حوالے پہلی اس کا یوز کیا جاتا ہے ملل جو سمجھنے میں یعنی کٹی نہ ہی ہوتی ہو جو ہو اپنے آپ میں ٹھیک لیکن ایک مشکل طریقے سے اسے پرزنٹ کیا گیا ہو تو اسے ہم پہلی بولتے اسے ہی پزل ریڈل انگم کہا جاتا ہے اس کا plural form ہوتا انگم مطلب آپ اسے کر دیں گے پریہ باشی ہوتا ہے پزل اور ریڈل آج کے سیشن کا لاسٹ ورڈ دیکھیں گے ہم انارمس اوکے انارمس اور انارمس دونوں ہیں لیکن کومن پرننس سیشن یہ ہے جو ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں اس کا اردھ کیا ہوتا وشال یعنے بڑا وشال یعنے بڑا اس کا پریغ کیا جاتا ہے مطلب ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے پاور ہو چاہے ڈگری ہو مطلب ان میں سے کچھ بھی ہو لیکن وہ بڑا ہو بہت زیادہ ہو اس کے لیے ہم انارمس ورڈ کا پریغ کرتے ہیں اور اس کا میں ہے یعنے کی یوز کیا جاتا ہے نیوز پیپر میں ہیوز آب کومن ہو چکا ہے یعنے کی کنور سیشن میں بھی اس کا پریغ عام طور پر کیا جاتا ہے تو جو کنور سیشن میں یوز ہونے ورڈ ہے وہ تو آپ کو یاد ہونے ہی چاہیے ان کے علاوہ جو ایکیڈمک ورڈ ہیں ان کے اوپر آپ کو یعنے کی زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اگزام میں ایکیڈمک ورڈ سے ہی سوال مطلب پرشن بنتے ہیں آج آپ کے ویڈیو میں کچھ نئے شبد سیکھ ہوں گے کچھ آپ کو معلوم ہوں گے کچھ آپ کے لئے نئے ہوں ساتھ جو مطلب کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے کیونکہ یہی وہ شبد جو کسی بھی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی یا اگلی ویڈیو کی موسیقی